اسلام علیکم ہیلو ایوریون ویلکم ہے آپ کا میرے چنل پہ پیشی حدمند ہے کہانی کا تیسرا حصہ لڑکوں کے سر سے بال کارٹنے کافی مشکل کام تھا ایک تو ان کے سر پر بال بہت کم ہوتے ہیں اس لئے کارٹے ہی انہیں حبر ہو جاتی تھی دوسرا لڑکے لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں انہیں بے فکوف بنا کر ان سے بال حاصل کرنا کافی مشکل کام تھا ارحم نے دو دنوں میں چھے لوگوں سے اور ولی نے دو دنوں میں صرف چار لوگوں کے بال کارٹ سکا جبکہ حدی کی ذہن میں سب سے انوکہ حیال آیا وہ نائی کی دکان پہ گیا اور وہاں سے ساتھ مختلف قسم کے اس نے بال لیے پہلے سے کٹے ہوئے بال اس نے سیاہ کپڑے میں الگ لگ پیٹ کر رکھ دیئے دوسرے دن سب اسی ویران مقررہ جگہ پر پہنچ گئے ابھی انہیں کھڑے ہوئے صرف چند منٹ ہی گزرے تھے کہ انہیں اپنے اردگرد بہت سے سام رنگتے ہوئے دکھائی دیئے جو کہ ایک دائرے کی شکل میں ان کے اردگرد گھوم رہے تھے سمن اور ارم کا تو خوف کے مارے چلا چلا کر برا حال ہو رہا تھا ولید ارحم اور احادی کی حالت بھی ان سے کچھ مختلف ہی نہیں تھی لیکن وہ مرد ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کی طرح چیز نہیں رہے تھے اچانک چاروں سمت میں بھی ہندیرہ چھانے لگا اور پھر اس ہندیرے میں وہی کتاب آہستہ آہستہ چمکتی ہوئی ان کے سامنے آگئی رنگتے ہوئے سام ایک طرف ہٹ کر مو اوپر کی طرف اٹھا کر بڑے عدب سے کھڑے ہو گئے تو تم سب نے اپنا اپنا ٹاسک پورا کر لیا چلو آپ باری باری اپنا کام چک کرو کتاب سے وہی شیطانی آواز ابری سب سے پہلے سمن نے پرس میں سے وہ سات بالوں کی سیاہ پوٹلیاں نکالی اور نیچے زمین پر اگنی چلو اب ارم تم دکھاؤ وہ اور ارم نے بھی اسی طرح سیاہ کپڑے میں بندے والوں کی پوٹلیاں زمین پر رکھ دیں پھر ارحم ولید اور حادی کا نام لیا گیا سب نے ایسے ہی کیا چلو مرگزیدہ چیک کرو ان کامال کون سا اسلی ہے اور کون سا نکالی اور ان کے ساتھ تھی ان کے گز گز لمبے سامپوں میں سے ایک سام آگے رنگتا ہوا آیا اور سب پوٹلیاں باری باری سون کر آگے بڑھنے لگا سب پوٹلیاں سوننے کے بعد حادی کی بنائی ہوئی پوٹلیاں اس نے بڑی آسانی سے نگل لی اور واپسی اپنی جگہ پر چلا گیا تو اس طرح اس کے ٹاسک میں سمن اور ارم کو ملے ہیں دس دس نمبر ولید اور ارحم کو ملے ہیں آٹھ نمبر اور ولید کے ہیں پانچ جبکہ حادی نے خود کام کمل نہیں کیا بلکہ کسی کے کٹے ہوئے بار اٹھا کر لے آیا ہے اس لیے حادی کو منفی پانچ نمبر دیے جاتے ہیں ساتھ میں ٹاسک نہ پورا کرنے اور چٹنگ کی بھی سزا دی جائے گی ولید اور ارحم کو پہلی دفعہ ماف کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد انہیں سزا دی جائے گی اس کے بعد مکمل ہموشی چھا گئی سامبوں کی پوری فوج رنگتے ہوئے ان سب کی طرف بڑھنے لگی سب نے ہوف سے آنکھیں بان کر لی اچانک حادی حادی کے گرد لپٹنے لگی اور حادی ہوف سے چلانے لگا حادی کا اب صرف چہرہ نظر آ رہا تھا کسی نے ابھی کٹنا نہیں ہے جاؤ چھوڑو اس سے اب اسے اچھی طرح سے سبق مل گیا ہوگا کہ دوکھا دینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے سب سامب کا حکم ملتے ہی واپس اپنی جگہ پر جا کے کھڑے ہو گئے حادی وہیں بے حیث و حرکت پڑا ہوا تھا شاید سامبوں کے ڈر سے بے ہوش ہو گیا تھا حادی کا حال دیکھ کر ان سب کی ٹانگیں بے ہوف سے کام پر ہی تھی مرگزیدہ یہ بال یہاں سے اٹھاؤ اور انہیں جادو نگری کے طلب علموں کے تجربات کیلئے روانہ کر دو تاکہ وہ وہاں پر ان والوں پر تجربہ کر کے جان سکیں کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ تقلیف کیسے دی جا سکتی ہے جب ہمارے جادو گر پر ان پر اپنا جادو پڑھ کر پھونکیں گے تو ان لوگوں کو پہنچنے والی عذیت سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ کون سا عمل کتنا کام کرتا ہے اور کتنا طاقتور ہو سکتا ہے پہلا محرالہ مکمل ہوا اب دوسرے محرالے کی طرف چلتے ہیں تو دوسرے محرالے میں تم سب کو ساتھ شیشیاں دی جا رہی ہیں ان میں سے ساتھ ایسے انسانوں کا ہون جمع کرنا ہے جو نماز نہ پڑھتے ہوں یا کبھی کبار پڑھتے ہوں اس میں آپ سب کو ایک کسانی دی جاتی ہے کہ اگر ساتھ لوگوں کا نہ ہو سکے تو پانچ کا بھی کافی ہوگا مگر جس کا کہا گیا ہے اس کا ایسے ہی لے کر آنا ہے اب تم واپس جا سکتے ہو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں ایک ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ منظر اگڑا سے بدل گیا پھر ہر شیعہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی اور ہم اور ولید نے حادی کو ہلایا اور اسے خوش دلا کر اسے واپس لے آئے کسرے دن سک کے چہرے لٹکے ہوئے تھے حادی تم ٹھیک ہو اور ہم نے حادی کے بہار زدہ زرد شہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا حادی نے کوئی جواب نہ دیا ولید یہ کھیل تو ہماری سور سے بھی زیادہ خطرناک ہے پلیز کچھ کرو مجھے کچھ نہیں کھیلنا یہ کھیل میری کسی طرح سے بھی جان چھڑا دو عرم نے روتے ہوئے کہا ولید تم سب اس کتاب کی بات پر روڑ کیا ہے یعنی وہ ان بالوں پر جادو کے تجربات کریں گے مطلب شیطان انسانوں کے خود قریب نہیں جا سکتے اس لیے وہ یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں استعمال کر رہے ہیں حادی نے سب کو یاد دلایا مگر وہ انسان کو کیوں تکلیف دیتے ہیں عرم نے پھر پوچھا عرم شیطان پیدا ہی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ہوئے ہیں ان کو اس کام میں خوشی ملتی ہے حادی نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ ہم سب جو کچھ کریں گے اس سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ملے گی اور ان کی عذیت کے ذمہ دار بھی ہم سب ہوں گے اور ہم نے سوچ کر کہا ہاں یار کچھ کرو حادی اس مسئبت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ورنہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اس کھیل میں مارے جائیں گے عرم نے حادی کی طرف پور امید نظروں سے دیکھا عرم شیطان کا کام ہے انسان کو تکلیف دینا اور ہم سب سے جو کروا رہے ہیں اس کے ذریعے سے بھی انسانوں کو تکلیف ہی پہنچ جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم سب بھی رفتہ رفتہ انسان سے شیطان بن رہے ہیں حادی نے پھر سے انکشاف کیا حادی یہ انسانوں کا ہون وہ کیا کریں گے عرم نے پوچھا پتا نہیں اور کوئی اچھا کام تو نہیں کریں گے وہ میں بتانا بھول گئی کہ میں نے جن جن لڑکیوں کے بال کٹے تھے وہ جی وہ غریب بیماری میں مبتلا ہو گئی ہیں اور وہ جو سیکشن وائٹ کی مرخہ تھی وہ تو آسکول بھی نہیں آئی اس کی بیہن بتا رہی تھی کہ اسے ملگی جیسے دوڑے پر رہے ہیں عرم نے انکشاف کیا اس کا مطلب یہ ہے ان شیطانوں نے لازمی ان لوگوں کے بالوں پر کوئی جادو وغیرہ کا شیطانی عمل کیا ہے سرمن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا اور سب یہ دکھ کی بات ہے ان سب لوگوں کو تکلیف کے ذمہ دار ہم ہیں حادی نے بوجود ہوئے لہجے میں کہا یار ایک اور بات مجھے پتا چلی ہے میری کزن وردہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اسکاف سے سر ڈامتی ہے اس کی دادی نے اسے یہ سکھایا ہے اس وجہ سے سب اس کا مذاق اڑاتے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا وہ بالکل ٹھیک ہے عرم نے انکشاف کیا عرم میرے بابا جانی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کہ رات کو کھانے پینے کی ایشیا ڈام کر رکھیں تاکہ ان میں وبا یعنی بیماری کے جہرہ سیم داخل نہ ہو سکیں اسلام میں حواتین کو اگر سر ڈام کربائے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے پردے کے علاوہ بھی یہی حکمت بنہا ہوگی کہ ایسے جادو ٹونے اور شیطانی کوتوں کے بد اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے وردہ چونکہ اس بات پر عمل کرتی ہے اس لیے وہ محفوظ رہی حادی نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا لیکن حادی وہ تو گھر میں سائے سے ربٹہ اتارتی ہر وقت تو سر ڈام کار نہیں رکھتی عرم نے پوچھا عرم میرا حیال ہے کہ یہ شیعتین مسلمانوں کے گھروں میں جلدی داخل نہیں ہو سکتے یہ صرف گھروں سے یوں بال کھول کے ننگے سر آوارہ پھلنے والی عورتوں کو جلدی ٹارگٹ کر لیتے ہیں پردے میں خود کوک ورکر کے باہر نکلنے والی ہواتین حادی نے اپنی سوچ اور حالات سے نتیجہ اکس کیا ہائی میرے اللہ ہم دونوں کونسا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتی ہے نہ ہمیں کبھی کسی نے کہا نہ گھر میں اور نہ ہی سکول میں توبہ یا اللہ معاف کر دے اس لیے تو ہم دونوں شیطان کے جال میں آسانی سے بھنس گئی سمن نے سوچتے ہوئے کہا وہ جو شانزے تھی ہماری ہمسائی اس کی منگنی پھپو کے گھر ہوئی تھی وہ صبح ممہ بتا رہی تھی کہ ان لوگوں نے منگنی توڑ دی بغیر کسی وجہ کے اور شانزے کا رو رو کے برا حال تھا ممہ کہہ رہی تھی کہ رات اس نے صدمے میں خودکشی کی کوشش بھی کی ہے اس کے گھر والے شدید پرشان ہے عرم نے سب کو بتایا ولی تم لوگوں نے جن لڑکوں کے بال کٹے تھے ان کا کیا حال ہے سمن نے پوچھا عرم خدا کے واسطے چک کر جاؤ بند کرو یہ ٹاپک مجھے عجیب بخشت ہونے لگی ہے مجھ میں حمد نہیں کسی کے بارے میں جاننے کی صبح سکول آ کر علی کے بارے میں پتا چلا تھا کہ اس کا رات ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں باقی کا مجھے نہیں پتا اور جب سے مجھے پتا چلا ہے مجھے جو لگ رہا ہے کہ میں اس ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار ہوں عجیب احساس جرم اور شرمندگی مجھے محسوس ہو رہا ہے اس لیے اب حاموش ہو جاؤ کوئی اس بارے میں کچھ نہ کہے ولید نے سر پکڑتے ہوئے کہا یار ساری باتیں چھوڑو اب اس نئے ٹاسک پہ کام شروع کرنا ورنہ جان بچانے مشکل ہو جائے گی اور ہم نے سب کو یادی لائے